نئی سبا پریزنٹس راہِ ہدایت بائے مفتی صادق احمد اور مہمان کی مہمان نوازی کی مدت تین دن اور تین رات ہے اس کے بعد کی مہمان نوازی صدقہ و خیرات ہے اور مہمان کو چاہیے کہ وہ اپنے میزبان کے ہاں زیادہ عرصہ نہ ٹھہرے یہاں تک کہ وہ تنگ آ جائے رواہ البخاری و مسلم سامعین کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیثی مبارکہ میں مہمان نوازی کی تعلیم دی ہے اور مہمان نوازی کی مدت بھی بیان فرمائی ہے مختلف احادیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہمان نوازی کی تعلیم اور اس کی فضیلت امت کو سکھائی ہے اور یہاں تک فرمایا کہ اس شخص کے لئے کوئی بھلائی نہیں جو مہمان نوازی نہیں کرتا بخاری اور مسلم کی ایک روایت میں فرمایا یعنی جس گھر میں مہمان داخل نہ ہو اس گھر میں فرشتے بھی داخل نہیں ہوا کرتے لیکن مہمان کے لئے اتنے زیادہ تکلفات بھی نہیں کرنے چاہیے کہ طبیعت پر گراہ گزرے اس لئے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مہمان کے لئے تکلف نہ کرو کہ تکلف کی وجہ سے تم مہمان کو برا جانو گے اور جو مہمان کو برا جانتا ہے وہ اللہ کو برا جانتا ہے اور اللہ اسے برا جانتا ہے امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب احیاء العلوم میں تعلیماتی اسلامیہ کی روشنی میں مہمان نوازی کے چند ایسے آداب بیان فرمائے ہیں جن کو مد نظر رکھنے کی وجہ سے انسان کو دنیا کی راحت بھی میسر ہو سکتی ہے اور آخرت میں ثواب بھی امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں آدابی زیافت اور مہمان نوازی میں سے پہلا عدب یہ ہے کہ متقی اور پرہیزگار لوگوں کی دعوت کریں اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی فرمایا ہے یہاں تک کہ جب ایک صحابی کی دعوت میں شریک ہوئے تو آپ نے ان کے لئے دعا مانگی تھی کہ اللہ کرے تیرا کھانا متقی اور پرہیزگار لوگ کھائیں ایک اور جگہ ارشادی نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے فرمایا کہ سوائی متقی کے کسی کا کھانا مت کھانا اور نہ متقی کے علاوہ تمہارا کھانا کوئی کھائے مہمان نوازی کا دوسرا عدب یہ ہے کہ دعوت میں صرف مالداروں کو نہ بلائی جائیں بلکہ غرباء اور مستحق لوگوں کو بھی مدعو کیا جائیں اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب کھانوں میں سے برا کھانا اس ولیمہ کا ہے جس میں مالداروں کو دعوت دی گئی ہو اور غرباء کو نہ بلائی گیا ہو تیسرا عدب یہ ہے کہ دعوت میں اپنے اعزاء و اقرباء کو نہ چھوڑے اس سے دلوں میں دوری اور قرابتداری میں توڑ پیدا ہوگا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سل رحمی اور جوڑ کا حکم دیا ہے مہمان نوازی کے بارے میں چوتھا عدب یہ ہے کہ دعوت سے مقصود فخر اور ریاکاری نہ ہو بلکہ اپنے اعزاء اقرباء اور اپنے دوستوں اور بھائیوں کے دلوں میں میلان پیدا کرنے اور سنتی نبوی پر عمل کرنا اور اپنے ایماندار بھائیوں کو خوشی پہنچانا مقصود ہو پانچوہ عدب یہ ہے کہ ایسے شخص کی دعوت نہ کریں جس کے بارے میں معلوم ہو کہ اس کے آنے پر دشواری ہوگی اور جب آئے گا تو حاضرین سے اسے تکلیف پہنچنے کا خدشہ ہو چھتا عدب یہ ہے کہ دعوت اس شخص کی کرے جس کا دعوت قبول کرنا آپ کے لئے خوشی کا باعث ہو حضرت صفیانی ثوری رحمت اللہ لے فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی کی دعوت کرے اور دل میں یہ ہو کہ وہ دعوت قبول نہ کرے تو اچھا ہے تو ایسی دعوت دینا بھی گناہ ہے سامعینی کرام جب مہمان آ جائیں تو اس کی تعظیم و تکریم کے بھی چند آدام ہیں نمبر ایک یہ کہ جب مہمان پہنچ جائے تو کھانا جلد از جلد پیش کیا جائے نمبر دو یہ کہ کھانوں کو ترتیب سے پیش کیا جائے اس طرح کے پہلے کھانے والی پہلے اور بعد میں کھانے والی چیزیں بعد میں نمبر تین یہ کہ کھانا اس طرح پیش کیا جائے کہ تمام مہمان اس سے لطف اندوز ہوں عمومی دعوت میں کسی کے سامنے خاص رکھنا باہمی رنجش کا سامان پیدا کرتا ہے نمبر چار یہ کہ اگر مختلف اقسام کے کھانے تیار کیے گئے ہوں تو پہلے لذیذ کھانے لاکر رکھ دیجئے ورنہ بعد میں عمدہ کھانا پیش کرنے کی وجہ سے مہمان تکلیف میں مبتلا ہوگا نمبر پانچ یہ کہ میزبان کو چاہیے کہ سب سے آخر میں کھانا چھوڑے تاکہ مہمان خوب سیر ہو کر کھالے اور جب مہمان کھانے وغیرہ سے فارغ ہو کر جانے کے لئے تیار ہو تو میزبان کے لئے سنت طریقہ یہ ہے کہ مکان کے دروازے تک اس کے ساتھ چلے اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مہمان کی پاسداری یہ ہے کہ گھر کے دروازے تک اس کے ہمراہ جائیں اللہ رب العزت ہمیں ان تمام طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ اللہ اللہ